مرسلین شفیع المزنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ عبده ورسوله بالہدہ ودین الحق اما بعد فوض باللہ ان الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ نحن نذلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ لَعْزِيمِ بِبَرَكَتِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبّة صدر دفاق السلام علیکہ يا رسول اللہ السلام علیکہ يا حبیب اللہ السلام علیکہ يا نبی اللہ السلام علیکہ يا خیر خلق الله السلام علیکہ يا رحمت اللہ كلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزهنا شريك في محاصله وجوهر الهسن فيه غير منقصر ثم الردان ببکر وعن مراء وعن علی وعن عثمان زل کرمی مولا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْمَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ بِيبِيبِ اللہ کی حمد و سلام نبی محترم نبی معظم صل اللہ علیہ وعن علیہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسان انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ علیہ شریک کے لیے ہے آج میں اور آپ ہمارے محترم بھائی جناب قبلہ محترم علیاس تنبی صاحب زیدہ عمرو وزیدہ شرفو قرآن کریم فرقان حمید کی تراہی کے اندر مکمل ختم کے اور آج ختم قرآن کی مبارک مجلس اور محفل میں ہم موجود ہیں میں سمیم قلب سے قبلہ علیاس بھائی کو آپ کے برادر محترم قبلہ یونس بھائی کو اور بالخصوص حافظ صاحب قبلہ کو جو آپ کے صاحب زادے ہیں اور جنہوں نے ماشاءاللہ تراوی میں مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو مکمل کیا اور اہل خانہ کو میں سمیم قلب سے مبارک بات پش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جلہ وعلا اس مبارک بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قاری صاحب کا پڑھنا اور مسلین نمازی حضرات کا شوق قرآن اور محبت قرآن میں اسے سماعت کرنا اللہ رب العالمین جلہ وعلا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ختم قرآن اس مبارک محفل میں ہم جمع ہوئے ہیں جو جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس مبارک بزم کو اس مبارک محفل کو ہم تمام کے لئے بالخصوص اس گھرانے کے لئے اور ان کے گھرانے کے مرہومین کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل پہرہ فرمائے قرآن مجید اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی وہ مبارک کتاب اور ہدایت کا وہ کمال جو اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر تقریباً تئیس سال کے عرصے پر جیسے ضرورت رہی جیسے حالات رہے ویسے اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے اس کا نزول فرمایا قرآن کریم اس امت کے لئے اللہ کی جانب سے ہدایت کا وزیم توفہ ہے کہ جس مقصد کے لئے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے ہمارے اعتقاد نظریات ہمارے اخلاق ہماری معاشرت اور ہمارے شب و روز کیسے بسر ہوں ان تمام کی جامع ترین ہدایت اس سچی کتاب کے اندر موجود ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ یہ کتاب اپنی اصل شکل کے اندر جس طرح حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر اس کی وحی کا نزول ہوا اور حضور علیہ السلام نے جس لہجے اور انداز میں اس کو تلاوت کیا آج الحمدللہ پندرہ صدیہ ہو چکی ہیں حضرات صحابہ اکرام ردوان العجمائین نے انتہائی امانت کے ساتھ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو یاد کیا اور اس لہجے کو ضبط کیا اپنی زبانوں پر اور اپنے تلامزہ اپنے شاگردوں تک اس سے منتقل کیا اور آج الحمدللہ وہ مبارک کلام پڑھنے کا شرف اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اور قیامت تک یہ قرآن مجید کی حفاظت کا سلسلہ جو اللہ رب العالمین جللہ وعلا نے اسی ترتیب کے ساتھ رکھا ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ سے ہمیں پتا چلتا ہے اور قرآن کریم کی آیت سے کہ ہم نے اس کی حفاظت فرمائی ہے تو اس کی حفاظت کرے اللہ رب العالمین نے مبارک اور ایسے محیر الوقول کہ انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ایسے جامع اللہ رب العالمین جل وعلا نے احتمام فرما ہے کہ صبح قیامت تک اس کا قیام رہے گا اور قرآن مجید جب تک رہے گا اس کائنات کی بقا رہے گی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی آخری علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا یعنی سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور صفوں وقت وہ بھیانک وقت آ جائے گا کہ جس کا تصور کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے جسے قیامت کہتے ہیں اس امت کو اللہ رب بخشا ہے جس طرح ہر ختم قرآن میں کچھ نہ کچھ یہ بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے گدشتہ جتنی امتیں ان کے اندر انتشار افتراق اور ختم ہونا ایک اور ایک کے بعد دوسرے نبی کا زمین پر آنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اپنے بندوں کو ہدایات اور تعلیم جس کتاب کی صورت میں دی ہے اور اس کی حفاظت اللہ کے نبی کرتے ہیں لیکن آنے والے دور میں قیامت تک اس امت کو باقی رکھنا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ سعادت اطاف فرمائی اور بلخصوص حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دگر انعامات ملے ہیں ان انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کو مخلص رفقہ یعنی جماعت صحبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دور کو بھی ہم نے درس کے اندر ذکر کیا حضور علی صلی کے دور مبارکہ میں جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تو یاد کرنے کے دو طریقے حضور علی صلی نے فرمائے تھے ایک تو اللہ رب العالمین جل اللہ علی نے آپ کے سینے پر اس کو نازل فرما کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیں یا آپ لکھ لیں قرآن کریم کے لئے اعزاز اور اکرام یہ تھا کہ ایک تو یہ اہل عرب پر اترا یعنی عرب کے لئے اترا اور وہاں کے لوگوں کا حافظہ انتہائی مضبوط ہوتا تھا وہ کئی دہائیاں نہیں بلکہ کئی کئی سو سال کی تاریخوں کو زبانی یاد رکھتے تھی ان کے وہاں ایک علم تھا علم انصاب جو ہمارے وہاں بھی گاؤں دیہات میں کسی صورت اور شکل میں رہتا کون کس کا بیٹا ہے اس کی برادری کتنی ہے اس کی اولاد کتنی تھی وہ کتنے تھے یعنی پورے خاندان کا شجرہ رکھنا یہ علم انصاب کہا جاتا ہے اور انتہائی امانت اور حساس والا علم ہے کہ اس میں یہ یاد رکھنا کہ اس کا والد کون ہے پھر اس زیادہ تحقیق کے ساتھ معلوم کرتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ عرب کا ایک بی باشندہ اس کو زبانی یاد رکھتا تھا صحابہ اکرام کے اندر انصاب کو یاد رکھنے میں سب سے بڑا نام حضرت ابو بکر صدیق کا تھا بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جس وقت قریش کے لوگوں نے حضور علی صلی کی خلاف توہین آمیز اشعار لکھیں کیونکہ اس زمانے میں ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا وہ کسی کی تعریف اور مدہ جس نے اس مفہوم کو اس بات کو کس پیرائے کے اندر بیان کیا اس شاعر نے کتنے خوبصورتی کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو بیان کیا ایسا ہی عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اور آج بھی ناز ہے اور ہونا بھی چاہیئے اتنی وسیع وہ زبان ہے تو اس زبانے میں کسی کی قدر اور کسی کی قیمت جس طرح ہمارے وہاں کسی کی کوٹی کسی کا بنگلہ کسی کی گاڑی کسی کی جائدات کو دیکھ کر ہم اس کو عزت دیتے ہیں عرب کے اندر عزت ان کو تھی جس کو عربی زبان بڑے سلیقے سے بولنے آئے اور پھر عرب کے جتنے قبیلیں ہیں جو اصل عربی زبان بولنے والے ہیں ان کا وہ لہجہ بھی اس کو آتا ہو انداز بھی آتا اور پھر زمان جاہلیت میں جو عرب کے بڑے شعراء گزرے ہوئے ہیں ان کے قصیدے ان کے شاعری بھی ان کو زبانی یاد ہو تو ایسے شخص کی عرب کے معاشرے کے اندر بڑی وقت اور حیثیت ہوتی تھی مثلا آپ غور کیجئے جس طرح کے بڑی مشہور بات ہے کہ حرم کعبہ کے اوپر باقاعدہ زمان جاہلیت زمان جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جس زمانے میں نبی پاک نے اعلان نبوت آیا اور لوگوں کو حج کی دعوت دی تو کسی نہ کسی طریقے کے اندر وہ شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کے اندر خانہ کعبہ کی محبت تھی اور وہ حج کرنے کے لئے آتے تھے مانا کہ حج کے اندر ان کی بڑی فضول رسم آ جاتی تھی جس طرح برہنہ شاہ یعنی قافلے جو ہیں قافلے در قافلے وہ مکہ آیا کرتے تھے پھر ان میں جو بڑا شاعر ہوتا تھا اپنے کسی علاقے کا وہ اپنا قصیدہ لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیتا تھا اور لوگ گزرتے وقت دیکھتے تھے کہ جناب یہ کیونکہ تھا اور اس کے قصیدے جو ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر جس طرح غلاف ٹنگے ہوئے ہیں اس طرح وہ لمبے لمبے قصیدے ٹنگے ہوئے کسی نے چار اشار لکھے کسی نے بیس لکھے تو کوئی بڑا شاعر ہوتا تو اس سے اچھی شاعری کرتا تو اہل عرب اس کے پر پیسے نچاور کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ آئے اور انہوں نے کہ یا رسول اللہ ان کا ذہن یہ کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک آیت کوئی شیئر لکھ دیتے ہیں اور اس شیئر کے اندر جو بات کی جا رہی ہے اس بات کو جس پہرائے میں جس الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے اس کی یہ بڑی قدر کرتے تھے جیسا نات شریف آپ دیکھئے نات شریف بھی ہم پڑھتے ہیں آل حضرت کی پڑھتے ہیں دگر بزرگوں کی پڑھتے ہیں نات تو ہوتی شاعری حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لیکن ہر شخص جو جتنا بڑا عالم جتنا بڑا ذہین ہوگا وہ بات اگر ایسی رف ٹف کریں تو اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے لیکن اس کو صلیقے سے بنا کر کریں تو اگلا فورا قبول کرتا ہے تو ماننے کے لئے تیار ہوتا ہے تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ کوئی بیان کرنا چاہے تو الفاظ کا چناؤ پیرائے کا چناؤ انداز لیکن ان کی جذبے سے بولنے کا انداز اس بات کو پیرائے کے لئے اس کا منظر بنانا اس کی حساسیت کو واضح کرنا اس کی اہمیت کو واضح کرنا ایک پورا فلسفہ باندھنا گویا کہ گفتگو کا انداز ہوتا ہے اور یہ ملی جلی چیز ہمیں شائری میں نظر آتی مثلا آپ دیکھیں آپ پوری ایک کتاب پڑھ لیں آپ پر اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن ایک شائری کا جملہ پڑھ لیں تو آپ پر کیا بات کر دی جنب یعنی شائری کے اندر ایک تغذل ہوتا ہے یعنی بیان کے اندر ایسے دل کو چھو دینے والے الفاظوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ بندہ ہش ہش کر کے رہ جاتا ہے وہی بات اگر تفصیل سے لکھیں گے تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو شائری میں ہوتا ہے تو یہ ساری میں بات آپ کے سامنے اس لے کر رہا ہوں کہ جاگتے وہ اس بات کو سمجھئے کہ میں آگے بات کیا کرنے جا رہا ہوں اور قرآن کریم کی قدر کو آپ دیکھیں تو میں نے ارز تو زیادی سی بات ہے کہ اولادیں آگے بڑھتی چلے جاتی ہیں حضور علی صلی اللہ جن سے تشریف لائے ہیں ان میں شرک نے کبھی صراحیت نہیں کیا یعنی آپ اگر یوں محسوس کر لیں یوں سمجھ لیں کہ جناب حضرت حاشم کو لے لیں حضرت حاشم کے اگر چار بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا عبد المطلیب ہے حضرت عبد المطلیب کہ اگر دس بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا عبداللہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ سارے بیٹے ایمان لائے ایسا تو ضروری نہیں لیکن جن چن سے حضور کا نور چلا ہے ان کے اندر ایمان ضرور رہا ہے یہ عرب کی تاریخ میں آگے عرض کرتا ہوں تو صحابہ اکرام نے حضور سے آ کر یہ کہا کہ اگر ہم اس قوم کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں اور متاثر کرنا چاہتے ہیں تو ان میں متاثر ہونے کی عادت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر اپنے قصیدے اور اشعار لکھتے ہیں تو یا رسول اللہ ایسا کوئی ہو کہ آپ کوئی چیز ہمیں بتا دیں قرآن کریم سے اور ہم خانہ کعبہ کے اوپر لکھ دیں اور اس کا مطالبہ کریں کہ جناب اس کا مقابلے پر لے آؤ اس لیے کہ ہر شاعر جب آتا ہے وہاں پر تو اپنا قصیدہ لکھ کر چیلنج کرتا کہ کہ قرآن کس کس علم کے اندر کتنا بڑا کمال رکھتی ہے قرآن کریم جہاں ہدایت ہے اور قرآن کریم میں جہاں دنیا بھر کی معلومات اور آخرت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی کامل ہدایت ہے وہی پر اس کے الفاظ وہی سچی باتیں جن الفاظ اور کلمات کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ اہل عرب نے ان باتوں کو ان کلمات میں کبھی نہیں سنا تھا جب حضور کے پاس آئے اور کہلے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ بتا دیجئے تو سرکار نے ایک ہی آیت سور کوسر کی لکھ کر دی فرمائی فرمائی یہ لے جا کر خانہ کعبہ پر لگا دو اور ان سے کہو کہ ایسا ملتا جلتا کوئی مضمون جس میں بیان کیا گیا ہے اور جن الفاظوں کے جامعے میں لباس میں بیان کیا گیا ہے ایسا کوئی کر لیا ہو جب لکھا گیا تو جناب سارے اہل عرب بھی وہ جو بڑے شاعر تھے وہ آئے اور انہوں صرف انداز بیان کلمات و الفاظ جو بیان کر رہے ہیں انہوں کا جناب یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ اس طرح کا انتخاب کسی انسان کے بس میں نہیں ہے یہ ضرور اللہ کا کلام یہ بات کرنے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ یہ جو تم لے کر تو آئے ہمارے پاس دوسرا نہیں تو تمہارے پاس کیا انہوں کہ دوسرا نہیں ہمارے پاس کسی صرف ہی اب اس سے وزن شہری میں آپ دیکھیں اِنَّا اَتَيْنَا كَلْقَوْسَر ابھی کیونکہ یہ انتہائی فساحت اور بلاغت ہم کیونکہ ابتدائی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے تو اس الفاظ کی کلمات میں کیا بلاغت اور فساحت ہے وہاں تک تو خیر ہمارا ذہن نہیں پہنچے گا جب تک ہم کوئی خاص تعلیم یا اپنے آپ کو عربی میں مضبوط نہ کریں میں صرف ایک نظم آپ کو بتاتا ہوں کہ وزن شہری پر قرآن شہری نہیں ہے لیکن الفاظ کو شہری ہو رہی ہے تو اب آپ دیکھ رہے یوں لگتا ہے جیسے شہری نہیں ہے لیکن اہل عرب کیونکہ اسی نظم میں اسی انداز میں کسی کے کلام کو بڑی اہمیت دیتے تھے تو جو پہرایا جو سلوب جو انداز قرآن نے استعمال کیا وہ اپنی انگلیا جبانوں میں چوا جاتے تھے وہ کہتے تھے ایسے الفاظوں کا انتخاب ہم نے بڑے بڑے شعرہ دیکھیں کسی انسان کا ذہن یہاں تک پہنچ نہیں سکتا ضرور یہ کرام رب کا ہے یہ کسی بشر کا نہیں تو ایک تو قرآن کریم اس طرح منوایا گیا دوسری بات یہ میں ارز کر کو ان کو بٹھا دو جناب یہ گھنٹے تک نات پڑھتے رہیں گے آپ کو شعر یاد نہیں ہوگا اور جناب ایک گھنٹے تک کئی سو شعر یاد ہو جاتی تو جس کو زوق ہوتا ہے شعری کا اس کو الفاظ یاد ہو تو پوری کتاب یاد ہو انصاب خاندان اور برادری کا علم کیونکہ ظاہر اسی بات ہے عرب کے اندر چھتی سو قبیلے ہیں یہ بڑی قیمتی بات ہیں اس کو آسانی سے یعنی یوں نہ سمجھا جائے کہ غیر ضروری بات ہو رہی ہے یہ فضائل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ اس بات کو سمجھنا ہے وہ قوم کو انسین زبانے بولتی ہے وہ قوم کہاں سے آئی ہیں یہ بڑا نفیس علم علم انسانیت اور علم نفسیات کا ہے جس سے بندہ جب لوگوں کو سمجھنے لگتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے وہ خود کتنا بازوخ ہے اور اس کے اندر خود کتنی سنجیدگی ہے کتنی روشنی ہے کہ جو لوگوں کے بارے میں معلومات لے کر اس کو سمجھتا ہے تو علم الانساب یہ برادری کے علم میں بہت اونچا علم ہے اس میں مہارت حضرت ابو بکر صدیق کو تھی اس کا ثبوت ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت نبی پاک کے دشمنی میں قریش مکہ نے حضور کے خلاف چند نازب اشار لکھے جس کو ہجو کہتے ہیں یعنی کوئی اشار لکھ کر مزاق بنانا جس ناد اشار لکھ کر تعریف کرنا تو ہجو ایسے اشار جس میں شائعری لکھ کر اپنے مخالف کے خلاف حتق کی جائے اور اس کا مزاق بنایا جائے تو حضرت تو انہوں نے یہ کہ یا رسول اللہ میں ایسا قصیدہ لکھوں گا جس میں سارے کافروں کو جواب دوں گا جنہوں نے آپ کے لئے شائعری لکھ کر اس میں کوئی کمزور بات کی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں لکھنا اس لئے کہ قریش میرے خاندان ہیں کیونکہ جو میرے خلاب بات کر رہے ہیں یہ اوپر سے ہیں تو میرے سارے رشتدار تم کو ایسا سخت الفاظ رکھو گے کہ وہ میرے خاندان کے طرف گالی جائے گی اور بری بات جائے گی تو تم ایسا کرو کہ تمہیں الفاظ اور شائعری اچھی آتی ہے لیکن تمہیں لوگوں کے رشتے اور ناتے نہیں پتا تو تم ایسا کرو کہ ابو بکر کے پاس جاؤ پہلے ابو بکر سے میرے خاندان کے بارے میں پورا شجرہ سیکھو اس کے بعد تمہیں پتا چلے کہ کس کو ہیٹ کرنا اور کس کو نہیں کرنا ہے تو یہ بخاری شریف عزیس واضح طور پر بتاتی ہے کہ علم الانصاب یعنی خاندانی علم کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کوئی بہت بڑا مقام حاصل تھا پھر قرآن جو ہے دیکھئے اس کا موضوع ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ وہ کس سبجیکٹ پر ہے اور کیوں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا اور حق بات تک پہنچنے کے لئے وہ جن جن سچی باتوں کو اور سچے علم کے ذریعے وہ حق تک پہنچتا ہے اس کو واسطہ بناتا ہے تو قرآن ہر اس علم کو بیان کرتا ہے مثلا اگر آپ قرآن کو بڑھیں گے تو قرآن میں تاریخ بھی نظر آئے گی تاریخ علم سابقہ امت کے بارے میں ایک ایک تاریخ گویا کہ اس کے اندر موجود ہے اور انسان کی جس جس نفسیات تو قرآن بیان کرتا ہے وہ بلکل آج جتنا علم ترقی کر رہا ہے وہ وہی بات کر رہا ہے جو قرآن کریم نے کہا تھا اسی طرح یہ تو کرتی ہے وہ وہیں پر پہنچتی ہے اور اسی بات پر اگری ہوتی ہے اور آگے تو سائنس تحقیق کا سفر جاری ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہے اس لئے قرآن کریم کو پڑھنے والے کو کبھی لگتا ہے کبھی لگتا یہ تصوف کی کتاب ہے کبھی لگتا ہے کہ جناب یہ کائنات کے علم کے کتاب ہے نہیں انسان جیسے 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 علم کے اندر جتنی مہارت ہوتی ہے وہ پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ میرے مطلب کی کتاب ہے تو قرآن ان علم کی کتاب نہیں ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے یعنی انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی جو جو صلاحیت ہیں وہ جو صلاحیت اپنے اندر زیادہ پاتا ہے وہی چیز اس کو قرآن کے اندر نظر آتی ہے اور یہی قرآن کا اعجاز ہے اور یہی اللہ رب العالمین جل اس لئے آپ دیکھیں قرآن کی تفسیر لکھنے والے کئی لوگ ہیں جب صوفیہ مشایخ لکھتے ہیں تو اس کی ایک نرالی تفسیر ہوتی ہے جب علم فلسفیہ اور فلسفے کے حوالے سے بات کی جاتی علوم ظاہری اور عقلیہ کے حوالے سے بات کی جاتی اس کو آپ سائنس کہتے ہیں تو اس کی ایک الگ تفسیر بنتی ہے جب اس سے واقعات اور حالات اور سابقہ امتوں کے معاملے کو دیکھا جاتا ہے تو گویا کہ قرآن کریم خود پڑھنے والا انداز لگاتا ہے کہ یہ کسی فرد بشر کا کلام نہیں ہے یہ بظاہر ایک مختصر سی کتاب نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر علم کے کتنے دریچے کھلتے ہیں حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل جب قرآن بنا ہے اور وہاں کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی شان عظمت کو قرآن کے ذریعے قبول کیا ہے تو یہ بڑا اعزاز ہے اب اس میں میں تسرے مرحلے پر آ جاتا ہو میری عادت یہ کہ ایک سے بڑھ کر کچھ آگے ہم کچھ سیکھنے کی بات کریں تو کچھ اس میں نئی بات ہم لے کر آئیں لیکن اس میں آپ اپنی جذبہ بھی دکھائی ہے میں ارز کر رہا تھے جس طرح کوئی تنظیم بنتی ہے تو اس کے کوئی اہداف ہوتے ہم نے یہ کرنا یہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ منشور ہوتا اگر کوئی جب تک منشور رہتا ہے تو تنظیم مضبوط رہتے جیسا ہمارا آئین پاکستان ایک مثال دے رہا ہوں چاہے اسمبلی بن جائے ایک بندہ اگر سب سے زیادہ ووٹ لے کر بھی آ جائے تو وہ قانونی طور پر پابند ہوتا ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہی ٹھیک ہے اس کے اگین آپ نہیں جائیں یہ الگ بات ہے کہ جناب اکثریت لے کر آئین میں کوئی ترمیم کر دیتا یہ بھی قانون کا ایک حصہ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی اکثریت لے کر آتا ہے تو آئین سے کوئی قانون ادر ادر کر دے اس کو چھوڑی لیکن ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا ملک ایک آئین کے تحت چلتا ہے تو اسلام کے آئین کا نام قرآن ہے یہ ظاہر بتا رہا ہوں اس فرسودہ نظام سے کوئی تشبیح نہیں لیکن آپ تک پہنچنے کے لئے میں طرح قبول نہیں کرنا ہے اللہ کے بندوں کے اندر ماباپ کے حقوق کس درجے تک ہیں بیٹے کے حقوق کس درجے تک ہیں ماں کے حقوق کیسے ہیں بیوی کے حقوق یہ پورا نظام جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید عطا فرماتا ہے اب قرآن کی تشریح سنت بن جاتی ہے حضور علیہ السلام کی سنت بنتی اس لئے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو ایک قانون کا درجہ رکھتی ہے اس کو حضور تو سمجھ رہے ہیں لیکن عام بندہ جو ہے اس کی انٹرپیٹیشن اور تشریح نہیں کر سکتا جس راج بھی آپ دیکھئیے آئین پاکستان کی کتاب یہ قانون کی کتاب انگریزی زبان میں ہوتی ہے اگر آپ بہت اچھی انگریزی بھی جانتے ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں کیا بیان ہو رہا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ ماہر علم بیان کرے گا اسی طرح قرآن قانون کے کتاب ہے اور اس قانون کے سب سے پہلے مفسر جناب رسول اللہ ہے اس لئے قرآن کریم نے سور نحل میں بریان فرمایا ہے کہ حبیب ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھول کھول کر اس کے یہ رسول اللہ جانتے اور رسول اللہ کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اس لئے قرآن کی تشریح قرآن کی آیات کا معنی کیا بات ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث مبارکہ اب حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ اپنے اندر کس نوعیت کا ہے وہ ہمیں کرتا ہوں دیکھئے قرآن کریم کو بچانے کا دو طریقہ تھا جو اللہ رب نے اپنے ذمہ کرم پر ایک تو وہ عرب والے تھے ہی قرآن یعنی زبانی چیزوں کو یاد کرنے والے اب جو وہ اسلام لے آئے تو ان کے نزدیک تو سب سے بڑی قدر والی چیز جو تھی وہ اللہ کی کتاب بن گئی اور پھر اس میں بشارت ہی ہے کہ جو قرآن کو حفظ کرے گا اللہ رب العالمین جل وعل اس کو جنت میں مقام دے گا اور حافظ قرآن کو یہ اجازت ملے گی کہ وہ اپنے خاندان سے جس بندے کی شفاعت کرے اللہ رب العالمین اس سے تو جب اللہ رسول نے یہ بتا دیا کہ قرآن یاد کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اور ایک ان کے پاس حافظہ بھی ہے اور پہلے سے وہ یاد کرنے کے عادی ہیں اور پھر دین کی وجہ سے انہیں حفظ کی بارے میں اتنی بشارت دے دی گئی ہے تو انہیں ساری توجہ حفظ قرآن پر لگائی اور قرآن کو ایسے یاد کیا اللہ اکبر کہ آج قرآن اصل شکل میں جو موجود ہے وہ ان کی یاد کی وجہ سے موجود ہے اس کے بعد میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں قرآن کریم جب اترتا تھا حضور علی صلی اللہ سلام اپنے چند صحابہ کو بلاتے تھے یا حضرت ابوبکر ہیں یا حضرت علی ان کو کہتے تھے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو تم زبانی یاد کرو اور اس کو تم لکھ لو تو لکھنے کے مختلف طریقے زمانے میں ہوتے کی شکل دی جاتی تھی مثلا اونٹ کے کوہان جو ہے اونٹ کے کندے پر جو اٹھا ہوا گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک باریک جھری ہوتی ہے اس کو بڑے طریقے سے کٹتے تھے اور اس کو سکاتے تھے تو وہ مکمل طور پر اس طرح ہو جاتا تھا جسے کاغذ کا نے یاد بھی کرایا اور اس کو لکھوایا بھی نبی پاک نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور رفیق اللہ کے سفر کیا صحابہ اکرام رضبان الرجمائن تقریبا سارے حافظ تھے لیکن بڑا مشہور واقعہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب اس نے حضور علیہ صلی اللہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی ماذا اللہ یہ جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی زمین جو ہے وہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے آج دیکھئی اتنا کمیونکیشن کا زبردست دور ہے لیکن اس وقت بھی دھوکہ ہوتا ہے جالی ویڈیوز بن جاتی ہیں بندے کی فوٹو لگا کے ریڈیٹنگ کر کے نہ جانے کیا کیا ایک بندہ ہے اس نے کوئی بات نہ کی ہو اس کے لیے جناب غلط بات مشہور ہو جاتی اور وضاحت بچارہ نہیں دے پاتا تو وہ دور جو جو اور اس نے وہاں جا کر سب سے کہ مجھے کیونکہ وہ آخری عمر میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ سلام کے پاس سرکار عمر شریف کے آخری حصے میں یہ حضور سے ملنے آیا تھا چند لوگوں کے ساتھ اور جب وہ آیا تو اس نے حضور سید علم صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے زمین سے تن کا اٹھایا اور تن کا اٹھا کر فرمایا کہ اللہ نے اتنا بھی میری نبوت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا اور اس کو جواب جب جانے کے بعد اس نے خط لکھا تھا تو حضور نے اس کے لئے جملہ لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسائلما کذاب کے لئے مسائلما ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے حضور چاہتے تو اپنی حیات ظاہری میں اس کا مقابلہ کرتے لیکن حضور نے اس وقت اس پر توجہ نہ فرمائی اور دوسرے معاملات کو دیکھا تاکہ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کا خلیفہ ہے وہ سب سے بڑا کام یہ کرے اور حضرت ابو بکر صدیق نے دور کے اندر یہی نیاب کتاب پڑھتے کہ ان سے زیادہ چھے سے زیادہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے بالے جو تھے ان سے حضرت ابو بکر صدیق نے مقابلہ کیا اور انہیں ایک کو بھی نہیں چھوڑا سب کو ختم کیا آپ نے اور حضرت عمر کی خلافت تک آپ نے اسلام کو بلکل طور تازہ کر کے ان تک پہنچ آیا مسلمہ قذاب کے ساتھ یہ بڑی گھمسان قسم کی جنگ ہوئی اور یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہا جاتا ہے کہ آج تک عرب میں اتنی لڑائی اتنی سخت کبھی نہیں اور اس میں تقریباً بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تھے اور اس میں صرف ساتھ سو صحابہ حافظ قرآن تھے اب جنگ ختم ہو گئی لوگ لوٹ کر آئے مختصر یہ کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہنے کہ دیکھئی آنے والی امت کی فکر ہم نے کرنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمارا حافظہ تو مضبوط ہیں لیکن آنے والے جو لوگ ہوں گے ہمارے شاگردوں میں کہ ان کا بھی یہ حافظہ ہوگا اسلام پھیلے گا عرب سے نکلے گا جم میں جائے گا وہ تو ایسی کمزور ذہن کے لوگ ہیں باتیں ایک بات میں دس کسی کے پاس دس آیت لکھی ہیں یعنی لکھی وی چار آٹھ دس پچاس ہیں لیکن یاد اس کو پورا قرآن ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن لکھنے میں صحابہ کے پاس موجود ہے تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ سب سے لکھے ہوئے کو منگوائی اور حضرت زید بن ثابت جو حضور کے سامنے بیٹھ کر وہی لکھتے تھے ان کو بلائیے اور پوری ٹیم بنائیے اور باقاعدہ طور پر قرآن کو ایک جگہ پر کمپائل اور جمع کر دیجئے اس لیے کہ ورنہ ایک تو اتنے کسرت میں جنگے ہو رہی ہیں اگر صحابہ ایک کے بعد دگرے وہیں شہید ہوتے چلے گئے جن کو یاد تھا اور مضبوط ذہن والے چلے گئے تو بعد میں قرآن کیسے منتقل ہوگا اور بعد اگر وہ کسی کو زمانی یاد بھی کرائیں گے تو کیا اس کا حافظہ اتنا مضبوط ہوگا تو ضرورت یہ ہے کہ کتاب کے اندر اس کو جمع کر لیا جائے لکھا تو ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا کر لیں تاکہ جناب ہمارے سامنے ہارٹ کوپی بھی ہو تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ کام میں عمر کیسے کروں یہ کام تو رسول اللہ نے نہیں کیا کہ کام تو حضور نے نہیں کیا لیکن اللہ کی قسم میرا ذہن کھل گیا اور میں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور زید بن ثابت کو بلاؤ زید بن ثابت کو بلائے گیا ان سے جب بات کی سام میں حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں بڑے بڑے کام کی ہیں اس میں اس امت پر سب سے بڑا احسان جماعت صحابہ میں جس نے کیا وہ حضرت ابو بکر نے کیا کہ ان کی کمانڈ میں ان کی سربرائی میں قرآن جمع ہوا اور آج جو یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے قیامت تک پڑھا جا رہا ہے ایک جگہ پر پڑھا جا رہا ہے اس کا سواب حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچ دو سال حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے قرآن ایک جن میں رہا حضرت عمر دس سال خلیفہ رہے بارہ سال رہا اس پر زبرزیر ہم ایسی کتاب کیسے پڑھیں گے جس پر زبرزیر ہی نہیں لگا ہوا تو اس کے لئے آپ کو گرامر پڑھائی جاتی ہے اور دیگر اور علوم پڑھائے جاتے تاکہ آپ کو پتا چلے عدب عربی پڑھا جاتا تاکہ کہ 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 زبرزیر کیا لگے گا لیکن اہل عرب یہ تھے کہ ان کو وہ اصل زبان تھے ان کو نہ زبرزیر کی ضرورت تھی نہ ان کو نقطوں کی ضرورت تھی تو حضرت عمر تک کے دور میں قرآن صرف ایسے تھا جس کو ہم سادہ اردو میں کہتے نا کہ صرف شوشے بنے ہوئے یعنی با لکھا ہوا لیکن نقطہ نیچے نہیں تا ہے لیکن دو نقطے نہیں فا ہے لیکن اس میں تین نقطے نہیں جیم ہے لیکن اس کے پیڑ میں گویا کہ نقطہ نہیں ہے یعنی اب آپ دیکھیں با تا سا اگر سارے نقطے ہٹا دیں تو وہ تو ایک جیسا لگے گا لیکن ان کو اہل زبان بس اتنا اس کو میں ایک جملہ سمجھانے کیلئے ارز کروں گا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بس اس جواب کا اہل زبان تھے ان کو پتا تھا یہاں باب پڑھنا ہے کتاب پڑھنا ہے جیم پڑھنا ہے لیکن حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا نا تو حضرت عثمان غنی کے دور عرب کے ایسے تھے جن کی عربی اصل عرب تھی اور حضور نے اللہ کی بارگ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میری عمت میں کچھ بوڑے بھی ہیں عورت بھی ہیں اور میری عمت جو عربی زبان بولتی ہے کیونکہ حضور کا عربی زبان نے پرناؤنس اور لہجہ اور تھا یمن کے لوگ وہی بات کریں لیکن لہجہ اور ہوگا تائف کے لوگ وہی بات کریں لہجہ اور ہوگا تو لہجے کا فرق تھا بات ایک ہی ہو رہی ہے لیکن لہجے کا پرناؤنس کرنے کا فرق تھا ایک ہی زبان ہے لیکن آپ علاقہ بدلتے تو وہی چیز بیان ہو رہی ہے لیکن وہ ایک لفظ کو کھینچ کے بول رہا ہے وہ اگلے جھٹکے سے بول رہا ہے وہ گرا کر بول رہا ہے تو اب جو اہل زبان جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جناب یہ لفظ کیا بول رہا ہے لیکن جس انداز میں آپ اپنے گھر میں بول رہے ہیں اس انداز میں وہ نہیں بول رہا اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لہجے کا فرق تو سات قبیلے جو تھے وہ عرب ہی تھے لیکن لہجے کا فرق تھا تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں حضرت حضیفہ بن یمان حضرت عثمان کے پاس آئے کہنا کہ اس امت پر رحم کریں کیونکہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا ہے کہ شام والے عراق والوں کو جھٹلا رہے ہیں کہ تم نے قرآن غلط پڑا اور عراق والے وہ شام والے کو جھٹلا رہے ہیں کہ تم نے غلط پڑا کیونکہ وہاں کے عرب ان کا لہجہ آلگ ہے شام کے عرب ان کا لہجہ آلگ ہے اور یہ سارے جو لہجے ہیں یہ حضور نے اللہ سے مانگے اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے پھر میری امت کے ان سات بڑے قبیلوں کی وجہ سے سات حروف یعنی سات لہجوں پر مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے یہ اس لیے شروع میں آسانی کی گئی کہ لوگ قرآن کے قریب تو آ جائیں اب بڑا آدمی کہاں جا کر لہجہ سکے گا تو اس کو کہا گیا کہ تو جس لہجے میں پڑتا اس لہجے میں پڑتا لہجہ تیرا بدل رہا ہے لیکن بات تو تو وہی کر رہا ہے جو قریش والا کر رہا ہے لیکن جب قوم مچیور ہو گئی قرآن کے قریب آ گئی قرآن سمجھ میں آ گیا تو حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر اس فتنے سے بچانے کے لیے حضرت عثمان غنی نے پھر حضرت مولا علی کو اور زید بن ثابت کو بھلایا کہ اب اس قرآن کریم کو جو حضرت عبو بکر نے مرتب کیا جو حضور نے دیا تھا اب اس کی ہینڈ رائٹنگ اس کی لکھائی ہم اس طریقے سے کریں گے تاکہ اس میں لہجہ بھی وہی ہو جو صرف قریش کا ہو اور سارے لہجے نکل جائیں تو حضرت حفظہ سے پھر وہ نسخہ مانگایا گیا اور پھر لکھائی اس انداز میں کی گئی تاکہ اس کے لہجے کا انداز وہی رہ جائے جو حضور سید عالم کا لہجہ تھا اور باقی سارے لہجوں کو بند کر دیا گیا اور جتنے دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا تھا اسی کی کوپیاں بنا بنا کر ہر علاقے میں بھیج دی گئی اور صحابہ کے شاگردوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ اب آپ مدرسوں میں جو بچوں کو پڑھائیں گے تو لہجہ اس کا وہی ہوگا جو قریش کہیں نہیں جیسے حضور کا لہجہ تھا تو سارے لہجے ختم ہوتے چلے گئے اور ایک لہجہ بن گیا جو حضور کا لہجہ تھا جس لہجے میں آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں لہجے پر ایک جملہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کہ جس طرح میں اکثر اپنی مسجد میں بھی ارز کیا جیسے مالی کی یوم الدین یہ قریش کا لہجہ ہے دوسری قرآن کا لہجہ ہے ملی کی یوم الدین اب اگر آپ کے سامنے یہاں پر کوئی قاری آ کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملی کی یوم الدین ایک بچہ بھی کہے کہ تم نے قرآن غلط پڑھ لیا اور جبکہ اس نے قرآن صحیح پڑھا ہے کیونکہ ایک لہجہ ایسا ہے جیسے ایک لہجہ دیکھیں جلدی سمجھنے کے لئے مشہور صورت بتاتا ہوں وَدْدُحَا وَاللَّيْلِزَا سَجَا اسی لہجہ دوسرے امام کی طرف جانتا ہے وَدْدُحَي وَاللَّيْلِزَا سَجَا اب آپ بتائیں کہ آپ نے جو لہجہ سنا ہوا ہے آپ کے سامنے اگر کوئی تلاوت ایسی کر لے وَدْدُحَي وَاللَّيْلِزَا سَجَا آپ کہیں گے یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے اس لئے بہار شریعت کے اندر یہ موجود ہے کہ جس علاقے میں جو لہجہ مشہور ہے اسی لہجہ میں پڑھا جائے دوسرا لہجہ قاری نہ پڑھے کیونکہ لوگ انکار کریں گے اور وہ کفر ہوگا اس لئے کہ ہر لہجہ متواتر ہے اور وہ قرآن کا حصہ ہے اس لئے عوام کے اندر یہ لہجہ نہیں پڑھا جاتا لیکن مدرسوں کے اندر یہ عرب میں خاص طور پر جہاں کے لوگ اس کی عربی کو جانتے ہیں لہجہ کو جانتے ہیں تو وہاں پر سب عشرہ قرآ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی آیت کو سات لہجہوں سے پڑھ کے بتاتے ہیں ہمارے نزدیک لگ رہا ہوگا ہمیں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہندو پاک کے اندر اس لہجہ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ کہیں جہالت سے اس کا انکار نہ کر دے اب بات کو سمیٹھتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے قرآن پڑھا اور قرآن میں ایک آیت ایسی پڑھ دی اس نے وہاں اس کو پڑھنا چاہیے تھا پیش یعنی زمہ اور اس نے پڑھ لیا زیر اس سے معنی کفریہ بن گیا تو حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا کیونکہ عربی گرامر کو ایجاد کرنے والے شیر خدا ہیں جو ایک کام حضرت ابو بکر نے کیا وہ اپنی جگہ پر ہیں جو سیدنا مولان علی نے کیا ہے وہ اپنے عربی زبان کی گرامر نکالی اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے نقطوں کو جاری کیا کہ ایک عام آدمی کیسے پڑھے گا تو یہ با کا نقطہ تا کا نقطہ جیم کا نقطہ یہ نقطوں کو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی نے ایجاد کیا تشدید کے لیے کیسے نقطے نقطے کہاں پر لگائے جائیں گے کس طریقے سے لگائے جائیں گے یہ اس کے اندر ایک بڑا زبردست گویا کہ اضافہ ہوا یہ قرآن میں اضافہ نہیں تھا قرآن کے قریب آنے کے لیے وقت کی ضرورتیں تھی جیسے پہلے ضرورت نہیں تھی تو جمع نہیں کیا گیا ضرورت ہو گئی تو جمع کر لیا گیا پھر ضرورت ہوئی تو لہجے میں لائے گیا پھر ضرورت ہوئی تو نقطے لگائے گئے پھر قرآن کو تقسیم کرنا ہے کہ یہ پورا قرآن کیسے سمجھیں گے آپ تو پھر اس زمانے میں سات منزلیں ہوتی تھی کیونکہ حضور کے دور میں آج ہمارے دور میں قرآن کی تقسیم تیس پاروں میں قرآن اتنا ہی ہے لیکن اس ٹائم پر اس کو کہا جاتا کہ یہ سات منزلوں پر ہے یہاں سے لے یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر آج قرآن کے اندر جو رکوع کی ترتیب ہے وہ حضرت عثمانِ غنی کی طرف سے اور یہ حضرت عثمانِ غنی کی طرف سے مراد نہیں کہ انہوں نے اپنی ایجاد کرنی ہے ماذا اللہ تمام صحابہ کی جماعت اس میں شامل ہیں اور حضرت مولا شیرِ خدا کا یہ جملہ ہم نے پہلے بھی ارس کیا آپ فرماتے ہیں عثمانِ غنی نے جو قرآن کی خدمت کی کہ اس پر نقطے لگوائے اور اس کو ایک لہجے میں جماع کیا فرمائے وہ اتنی ضرورت تھی حضرت علی کہتا ہے کہ میں عثمانِ غنی کی جگہ پر خلیفہ ہوتا تو میں بھی دین کی خدمت کے لئے وہی کرتا جو عثمانِ غنی نے کیا اور یہ سارا کام حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا پھر آگے چلتے ہوئے پھر اس میں زبر زیر لگائے گئے تیس پاروں کی تقسیم ہوئی جس طرح بات کو ختم کرتے ہیں آج بھی آپ دیکھئے قرآنِ کریم کچھ استاذ خاص طریقے سے پرس سے چھپواتے ایک تو قرآنِ مجید وہ ہے جو ہمیں چھپا ہوا آج کل باقاعدہ رنگین اضافوں میں بھی رنگوں کا اضافہ قرآن میں اضافہ نہیں ہوا ہے رنگوں کا اضافہ ہوا ہے کہ اگر لال رنگ جہاں لکھا ہوا ہے تو وہاں غنہ کرنا ہے جہاں بلو ہے تو وہاں اخفا کرنا ہے تو یہ کلر کے ساتھ گویا کہ سمجھائے گیا ہے تاکہ ایک عام آدمی پہلے شروع جب قرآنِ کریم کھولے گا تو اس میں رنگوں کو بتایا گیا ہے کہ جہاں لال رنگ ہوگا وہاں غنہ کرنا ہے کیونکہ غنہ نہیں کریں گے تو معنی بدلے گا انہ وہاں غنہ کرنا ہے اور جہاں اخفا ہے کہ نون ساکین کے بعد اگر حرفِ القی آگیا تو وہاں اخفا کرنا ہے وہاں غنہ کرے گا تو معنی بنے گا انعمتہ نہیں پڑھیں گے انعمتہ نون ساکین ہے اس کے بعد عائن آرہا ہے تو وہاں اخفا ہوگا صرف نون کی آواز ظاہر کر کے آگے بڑھنا پڑے گا تو اس طرح لوگوں کے قرآن کو درست کرنے کے لیے کتنی خدمت علماء نے کی ہے اس دور کے اندر لوگوں کے قرآن کو تاکہ ان کو پڑھنا سی آئے تو اس دور میں جس سے پہلے زبر زیر کا ایک ایڈیشن ہوا ہے وہ ایڈیشن قرآن میں نہیں ہوا ہے سمجھنے کے لیے بات سمجھنے ہیں اس بات کو میں بار بار ریپیٹ کرنا ہوں کہ یہ قرآن میں نہیں ہوا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہوا ہے اسی طرح جس طرح جس طرح قرآن کو بچانے کے لیے آپ نے کہا جناب یہ کاغذ جو ہے یہ خستہ ہے اس کو بار بار بچہ پھیرے گا تو یہ کاغذ پھڑ جائے گا تو آپ ذرا مہنگا کاغذ لگائیں تو وہ اضافہ قرآن میں نہیں ہے قرآن کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا جناب جلد جو ہے اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ ذرا کچھی ہے تو آپ ایسا کریں پلسٹک کی اور مٹے گتے کی کر دیں آپ تو پہلے ایسا نہیں اب ایسا ہوتا ہے تو یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے قرآن کو بچانے کے لیے تو جس طرح یہ آپ کو میں نے کاغذ وغیرہ کی مثال دی ہے یہی مثال نختوں کی ہے یہی مثال زبور زیر کی یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے یہ بار بار ذہن میں اٹھائی ہے یہ قرآن میں اضافہ نہیں ہے یہ ایسے یہ جسے قرآن کو بچانے کے لیے آپ نے کاغذ اچھا لے لیا سیاہی اچھی لگا دی اس کی بینڈنگ آپ نے اچھی کر دی ہے اسی طرح آخر میں ارز کر رہا تھا کہ آج باقاعدہ قرآن حضرات تجوید کے طور پر جو قرآن کریم کو شایع کرتے ہیں یعنی قرآن وہی ہے لیکن بچہ اس کو دیکھ کر سمجھ سکے کہاں میں نے غنہ کرنا ہے کہاں اخفا کرنا ہے کہاں کیا کرنا ہے تو اس کو کلر کے اندر توجہ ہے آپ کی اسٹل مجھے ایسا نہیں دیکھیں کچھ سمجھیں آپ تاکہ میں سمجھوں کہ یہ جو میں ضروری بات کیونکہ احلاد بڑے فتنوں کا دور چل رہا ہے اس وقت تو قرآن کے خلاف نہ جانے لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں تو یہ قانون کوئی آپ کو دوسرا بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے ماذا اللہ تو بہتر ہے کہ اس بات کا جو صحیح مقصد ہے ہم بیٹھ کر سمجھ لیں تو یہ جو جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں اضافہ نہیں کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل بتاؤں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے تو ایک سازش کیونکہ اسلام کو منتشر کرنے کی سازش میں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ قرآن کو منتشر کیا جا رہا ہے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے جناب جو ہے کہ وہ نیٹ پر اسرائیل نے الگ قرآن بنا دیا وہ ہندوستان کے اندر ایک پلیت شخص ہے وسیم رضیویز کو کہتے ہیں اس نے قرآن میں سے چند آیتیں نکال دی ہیں تو قرآن نہیں رہے گا تو دین کیسے رہے گا لیکن آپ دیکھئے قرآن ختم نہیں ہوگا جہاں پر آپ جیسے عاشقانِ قرآن اپنا وقت اور اپنی صحت کی پرواف کیے بغیر تراویوں میں قرآنوں کو بچائیں گے اور اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں میں قرآن کو منتقل کریں گے تو کفر پہلے بھی ہار گیا تھا اب بھی ہار گیا ہے اس لیے کہ وہ ایک قرآن کے بارے میں سازش کرتا ہے تو ایک ایک علاقے میں ہزاروں حافظ قرآن صحیح طرز پر ندر آتے ہیں جو باقاعدہ طور پر بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور قرآن ایسا ہے تو میرے دوستو بزرگو حفظ قرآن یہ جو آپ نے تراوی پڑھی ہے یہ بہت بڑا آپ نے شرف پایا ہے میں کوئی تسنو یا بناوٹ یا وقت گزارنے کے لئے بات نہیں کر رہا اللہ غوا ہے کہ تراوی کے اندر حافظ صاحب نے جو قرآن پڑا یقین کیجئے ایسے شخص کو اونچے ممبر پر بٹھانا چاہیے اور ان کے سروں پر ہار اور ان کے ہاتھ چومنے چاہیے اس لیے کہ قرآن کریم کا محافظ وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم کو زبانی یاد کرتا ہے ایک بات اور پھر تراوی کے اندر اس کو زبانی پڑتا ہے پھر وہ سچے قرآن کے عاشق اور اللہ کے نیک بندے اس کے پیشے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں ہو رہی ہوتی صرف صرف تراوی نہیں ہو رہی ہے وہ قرآن کے اعتبار کو بچایا جا رہا ہے وہ اس امت کے اعتبار کو بچایا جا رہا ہے آج مجھ تک میرے بھائیو بزرگو جو قرآن پہنچا ہے وہ ایسے ہی سچے لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے کہ جو قرآن کریم کی خدمت میں قرآن کو یاد کرنا اوڑنا بچھونا ان کا قرآن تھا اور یقیناً قرآن صرف صرف آخرت اور دنیا کی ہدایت نہیں بلکہ اس میں شفا اور روحانیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویان فرمایا جیسے سور فاتحہ ہے سورت شفا ہے آئیں آپ پڑھیں آپ کو ظاہری امراض سے بھی بلکل واضح شفا نظر آئی جیسے میں نے مخاری شریف کے حریف ایک جگہ ذکر کی حضور سیدی عالم نے فرمایا کہ یہ سور بقرہ اس کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل ایلیہ من ربی والمومنون کلنا آمنا باللہ وملائکتی وکتبی و آخر تک وافعنا وغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسرنا للقوم الكافر یہ دو آیتیں ہیں حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے یہ دو آیتیں پڑھ لی رات کے وقت یہ اس کے لئے کافی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جناب جسے ایسا ایسا مرض بد لگ جائے کہ جس سے اس کی جھان نہ چھوٹتی ہو فرمایا صرف اس آیت کی تلاوت کی پابندی کرے اور اس کو پڑھتا رہے وہ خود محسوس کرے گا کہ میرا مرض مصدفہ ہو گیا شیعاتین اور جنات کے لئے سب کسی بابے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل تو بابے بھی مارکٹ کے اندر اتنے ہیں کہ جن اتارتے ہیں تو عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو لیازہ یہ قرآن خود ایک پیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ سوتے وقت رات کو یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اسے ہر قسم کی نحوصر شیطانیت شیطنت نظرِ بد جنات آسیب اور جادو سے اللہ رب العالمین اس کو پاک کرتا اور یہ لٹری پریکٹیکل ہے آپ اس کو پڑھنا اگر شروع کر دینا اور ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ پڑھیں تین دفعہ پڑھیں چار دفعہ پڑھیں ایک تو پڑھنے کا سباب کہ آپ نے قرآن پڑھا اور ہر حرف پر دسنے کی ہے تو اس کی یہ دو آیتیں ہیں اس کو آپ نے پڑھا ایک تو قرآن پڑھا ایسے ہی آپ مثال کے طور پر سارے وظائف ہم مانتے ہیں ہم اس کے منکر نہیں ہیں لیکن وہ وظیفہ اور ہے قرآن اور ہے شاید اس کو پڑھنے میں آپ کو تلفز میں سباب نہیں ہوگا اس کے مانی کے وجہ سے سباب ملے گا یہ آپ کو نیت کی وجہ سے ملے گا قرآن وہ ہے جس کے حرف پر بھی آپ کو سباب ملے گا اور قرآن تو سید الکلام ہے اس کے آگے کون سا کلام ہے سارے وظائف بزرگوں کے محتبر ہیں جن بزرگوں کے وظائف ہم پڑھتے ہیں وہ خود اللہ کے ولی قرآن پڑھ کے بنے ہیں یقیناً وہ وظائف بھی پڑھے جائیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن دل زیادہ قرآن سے لگایا جائے کیونکہ قرآن پڑھنے سے ایک تو بندے کی روحانیت اس کی جازبیت اس کے ایمان میں ایک روحانی جذبہ اور اس کو جلا ملتی ہے تو میں اس کو ختم کرتے ہوئے کروں گا کہ درس قرآن کے اندر اور ختم قرآن کی دعائیں مقبول ہوتی ہے تو اس میں کم سے کم ہر مسلمان کو چاہیے ہماری بھائی اور بہنوں کو کہ وہ رات کے وقت سور فاتحہ شریف اور سور بقرہ شریف کی یہ دو آخری آیتیں اور سور بقرہ کے اندر جو آیت جو سور بقرہ کے اندر جو آیت ہے آیت القرصی جو سب سے بڑی آیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو پوری رات تو اس کے لیے فرشتے محافظت میں کھڑے ہو آپ یقین کیجئے ان کو اگر آپ میں پڑھنا شروع کریں تو ہماری ذہنوں کا تناؤں ہماری نیند نہ آنا ہمارا ڈپریشن ہمارے فضول خیالات ذہنوں میں کسی کے لیے برائی ارے اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا اب ٹو میں لگ گئے اور دل میں اس کے لیے بغض آ رہا ہے خیالات آ رہے ہیں یہ ساری شیطانی وسوسے اس سے ختم ہو سکتے ہیں تو قرآن تو ایک گلدستہ ہے جس سے آخرت بھی ملتی ہے دنیا بھی ملتی ہے سہد بھی ملتی ہے ایمان بھی ملتا ہے دولت بھی ملتی ہے عزت بھی ملتی ہے شہرت بھی ملتی ہے اللہ رب العالمین اس آیت کے تحت دعا کیجئے ہماری لیاس بھائی کو کامل شفا دے ہماری یونس بھائی حنیب بھائی اور جتنے دیگر بزرگ موجود ہیں اس خاندان کے اللہ ان کو سہت اتا فرمائے اور قرآن کریم کو اللہ رب العالمین ہمیں یقین کے ساتھ اس کی قدر کو جانتے ہوئے اس کی تلاوت کرنے کی اس کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق دے ارے حنیب بھائی میں کیا کہوں قرآن ایسی کتاب ہے کہ صرف آپ اپنے ہاتھ میں لی رہتے ہیں تو آپ کی دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ میرے سفر زیادہ ہوتے ہیں تو میرے پاس موبائل میں اور آئی پیڈ میں قرآن کریم ہوتا ہے تو میں یقین کروں اور میں خود اس کو کبھی کبھی آزماتا ہوں کہ جب میں کہیں درست دینا ہے تو قرآن کریم کے آیت نکالا تو پڑھ رہا ہوں تو مزہ آ رہا ہے لیکن ہاتھ لگانے میں کوئی لذت نہیں آ رہی کیونکہ میں آئی پیٹ کے ذریعے اس کو تلاش کر رہا ہوں یا موبائل کے ذریعے لیکن گھر میں آنے کے بعد یہ کہیں پر قرآن کریم سے ملاقات ہو اور بندہ ہاتھ میں قرآن لے تو صرف ہاتھ میں لینے سے تو یہ کلام اللہ کا اتنا عظیم کلام ہے اور جب بندہ پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کے کندوں پر اگر پہاڑ ہے تو پہاڑ جیسا بوجھ اتر رہا ہے اور دماغ سے گویا کہ چیزیں اتر رہی ہیں لیکن قرآن کریم کو صرف میں نے اور آپ نے آخری نصیت سنیے میرے اور آپ کے لئے پڑھنا ہے کیا ہے ہمارے لوگ پہلے پوچھنے کتنی دفعہ پڑھنا ہے کونسی سورہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے وہ بھائی پڑھنا ہے یہ میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ پڑھنا ہے جی سورہ فاتحہ آپ نے کہا تھا ابھی میرے پیچھے ایک بندہ بھاگے گئے جتنی علمی باتیں میں نے کیا اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتا لیکن وہ بھاگ کے گاڑی تک آئے گا اور پوچھے گا اچھی باتیں میں نفی نہیں کر رہا لیکن میں اس کو کہتا ہوں اس کے ساتھ حدیث میں تعداد آئی ہے اس کا انکار نہیں ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میں نے پڑھنا ہے جب بندہ پڑھنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کی نمبرنگ پر نظر نہیں ہوتی پڑھنے کی ہوتی ہے تو پھر وہ تسلی سے پڑھتا ہے آرام آرام سے پڑھتا ہے اور میری ماں سیدہ آشاء کہتی جب سرکار پڑھتے تھے تو اللہ اکبر ہم ایک ایک حرف کو باقاعدہ شمار کر سکتے تھے کہ حضور نبی کون سا حرف ادا کیا ہے وہ پھر 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 نہیں ہوتی ایک ایک حرف کو حضور آہستہ آہستہ پڑھتے الگ الگ کر کے پڑھتے سننے والے کو پتا چلتا کہ اور اغلیوں پر میری ماں سیدہ آشاء کہتی ہے بندہ گن سکتا تھا کہ حضور نبی کیا پڑھا ہے حضور نبی کیا پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ کیا کیا آپ نے یہ کس طریقے سے آپ نے میں اگر آپ کسی کے پاس ملنے کے لئے جائیں ان سے کہیں آپ کون ہیں کہا جی میرا نام یہ میں فنہ جگہ چاہئے اس نے کہا تسلیر ہے آپ یہ تو میرا مزاق بنا رہے ہیں میرے دفتر کا مزاق بنا رہے ہیں آپ کو بات کرنا نہیں آتا ہے اگر آپ کو بات کرنے تو تھندک انداز سے کریں تسلیر سے کریں رک رک کر کریں تو جب بندہ بندے سے تیز انداز میں بات کرتا ہے کتنے شرم کی بات ہے اگلا کہتا ہے یہ میری توہین ہے اور تجھے بات کرنا نہیں آتا اور رب کے آگے پڑھ 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 پڑھا جا رہا ہے تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں رکھ رکھ کر پڑھیں آہستہ آہستہ پڑھیں اور وہ اگر ہم پڑھنے کے نیت سے پڑھیں تو پھر کبھی یہ ہوتا ہے یہ سات دفعہ پڑھنا ہے تو بندہ کہتا ہے بس ایک سجن میں میں سات دفعہ پڑھوں اب پڑھنے سے جوش ختم ہو جاتا ہے اس کو تعداد کے پر توجہ ہو جاتی ہے تو تعداد آپ رکھیں اضافہ ہے سرکار کے پاس صحابی آئے وہ کہلے گے مجھے وسوسے آتے ہیں سرکار نے ان کے سینے پہات رکھا اور ٹھہر ٹھہر کر سورہ کافرون پڑھی سرکار نے فرما یہ صورت وہ ہے جو دل میں کفر نہیں چھوڑتی یہ صورت وہ ہے جو دل میں کفر نہیں چھوڑتی دل میں وسوسہ نہیں چھوڑتی تو اللہ رب العالمین جلہ وعلا اس قلام پاک سے مجھے اور آپ کو مستفیز فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین سستی اور کاہلی سے دور رکھے اس عبادت اور اس نعمت سے اللہ رب العالمین ہمیں ہم کنار کریں اللہم صلی علی محمد نبارک وسلم صلی اللہ وسلم مولا کریم یہ ختم قرآن کی تقریب اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے حافظ صاحب قبلہ نے جو پڑا ہے انہیں صحت دے سلامتی دے اور سامہ صاحب نے جو سنا ہے ان کے سننے کو قبول فرمائے اور مولا کریم نمازی حضرات میں جس محبت اور عقیدت سے اس کی تلاوت کو سنا ہے اور نماز کی ادائیگی کی ہے تمام رکن اور تمام نیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان خاندان کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جتنا مجمع مولا کریم آیا ہے یہ قرآن کی محبت میں آیا ہے کہ ختم قرآنیں چلو چلو دعائیں مقبول ہوتی اللہ راضی ہوتا ہے تو مولا کریم تو نے خود فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں تو مولا یہ پورا مجمع اس فقیر سمیت اس گمان پر آیا ہے کہ آج بخشش کا وقت ہے کیونکہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو مولا کریم تیری رحمت بخشتی ہے اور تو نے کہا جیسا میرے بارے میں سوچو گے نا مجھے ویسا پاؤ گے تو اس مجلس میں بھاگ کر اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سوچ لیا ہے اس مجلس میں تو ہمیں بخش دے گا اور ہم پر رحم کرے گا ہمارے بچوں پر رحم کرے گا ہماری اور ہمارے خاندان اور ساری امت کی گردنوں کو تو جہنم سے ازاد کرے گا اور ہمیشہ کے لئے تو ہم سے راضی ہو جائے گا مولا کریم امت مسلمان پر اپنا خاص فضل فرما پاکستان پر اپنا خاص فضل فرما جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی یہاں موجود ہیں اور لائیو میں جتنے ہماری بہنیں بھائی بچے مولا کریم ہیں مولا کریم دلوں میں جو مرادے رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ جتنے بچے مدرسوں میں علم دین حاصل کرتے ہیں حفظ قرآن درس نظامی پڑھتے ہیں مولا کریم علم نافع اطا فرما اسکولوں میں پڑھتے ہیں مولا کریم انہیں بھی خالص علم دے اور بے حیائی اور بے شرمی سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو مولا کریم محفوظ فرما اس خاندان کو اسلام سے محبت ہے دین سے محبت ہے قرآن سے محبت ہے اہلِ بیعت سے محبت ہے اولیاء سے محبت ہے یہاں چار یاروں کا بھی ذکر ہوتا ہے پنجتن پاک کا بھی ذکر ہوتا ہے غوث و خاجگان کا بھی ذکر ہوتا ہے نادخوانی بھی ہوتی ہے حمد و سنا بھی ہوتی ہے مولا کریم ایسے لوگ یقینا تیری امت کے لئے ایک عظیم انعام ہوتے ہیں اس غرانے کو سلامت رکھ ان کے علم عمل میں عمر میں برکتیں اتا فرما کاروباروں کو مولا کریم نقصان اور عذیت سے محفوظ فرما یہ جو خیر کے کام کرتے ہیں مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ دین کی تبلیغ کے ساتھ مولا کریم اپنا شاہنِ شان عجر اتا فرما کیونکہ تُو نے فرمایا انا عندہ ظن عبدی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں تو مولا کریم تُو اپنے جب تُو توفیق عبادت دیتا ہے تو رسوہ نہیں فرماتا مولا کریم ہمارے لئے اور قیامت تک ہمارے اولادوں کے لئے خیر کو مقدر فرما دیں بدبختی شقاوت سے ہمیں محفوظ فرما دیں مولا کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما جنات سہر نظربت حاسدین اور مولا کریم بدنظروں کی بدنظری سے ہر صحیح العقیدہ مسلمان کو محفوظ ہے جو بے گناہ قید ہیں انہیں ازادی آتا فرما دیں جن کے مال پھن گئے ہیں مولا کریم ان کے لئے کشادگی آتا فرما جو قرص کے بار تلے دب گئے ہیں اسباب آتا فرما دیں کہ مولا کریم قرص سے سبک دوشی ہو جائے تُو نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ میرے لئے جیسا گمان کرتا ہے میں آتا کرتا ہوں تیرے سے مولا کریم دنیا و آخرت میں اپنے اپنے بچوں کے لئے اسی خیر کا سوال ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے مانگ لیا جاتا اتنی پاکیزہ محفل ہے مولا کریم تو بیڑا پار ہوتا بن مانگے وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم خوشی خوشی درد پاک پڑی اللہم صلی علیہ محمد نبارک سلیم صلی اللہ سلام علیہ سبحان ربک رب العزت و سلام حدیث پاک میں آتا رسول پاک نے فرمایا جب دعا کو ختم کرو تو سارے رسولوں پر سلام بھیجو اور حضرت اینس کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ سرکار سور صافات کی یہ آیت جو بھی میں نے پڑھی ہے اس کو دوبارہ میں پڑھوں گا حصول برکت کے لیے یہ حضور پڑھتے تھے جس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور سارے نبیوں کا سلام ہے سبحان رب کا رب العزت عمّا اصیفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین